آرٹیکل آرٹیکل نائن پروفیشنل کمیونکیشنز یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کیا وقلہ کو بطور گواہ بلایا جا سکتا ہے نو ایڈوکیٹ شیل ایٹ اینی ٹائم بھی پرمیٹڈ یعنی پہلی بات تو کلیر ہوگی کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ کو پرمیٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ گواہی دے unless with his client's express consent لیکن پہلی exception یہ بتا دیا کہ اگر تو کلائنٹ نے expressly consent کر دیا کہ جی آپ گواہی دے دو آپ بتا دو پھر ہو سکتا ہے otherwise no ایک وکیل صاحب کو پرمیٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو کمیونکیشن between him and his client ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی گواہی دے کس کن چیزوں سے ریلیٹڈ number one to disclose any communication made to him in the course or for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client یعنی کوئی بھی communication ہوگی client or advocate کے درمیان وہ protected ہے number two or to state the contents or condition of any document which with which he has become a content in the course and for the purpose of his professional employment دوسری بات پہلی بات کمیونکیشن کو ہی ہے دوسری بات کسی document سے وہ آشنا وہ واقف وہ اس نے دیکھا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ گواہی دے number three or to disclose any advice given by him to his client in the course or for the purpose of such employment تیسری بات یہ آگی کہ کوئی بھی وکیل صاحب نے جو ایڈوائیس دی ہوگی نا اس سے ریلیٹڈ بھی ان کو پرمیٹ نہیں کیا دائے گا کہ گواہی دے یہاں پہ اگر اس سیکشن میں یہ بتا دے گا کہ کوئی بھی وکیل ایز ای ویٹننس نہیں آئے گا کے اینے باتوں سے کوئی کمیونکیشن ہوئی ہے اس کے اور client کے درمیان number two کوئی document سے ریلیٹڈ وہ evidence نہیں دے گا جو اس نے دیکھا ہے تیسری بات یہ آگی کہ جو اس نے advice دی تھی client کو اس سے related بھی اس خود permit نہیں کیا جائے گا کہ وہ گواہی دے لیکن اگر exception یہ ہے کہ اگر تو client نے expressly اس کو consent دے دیا کہ آپ دے دو گواہی پھر وہ دے سکتا ہے آگے اس کی proviso provided that nothing in this article shall protect from disclosure closure اب یہ proviso میں بتایا گیا ہے کہ کن صورتوں میں وہ disclose کر سکتا ہے پہلی تو ہماری ایک اوپر آگی تھی کہ اگر consent ہوگی تو وہ کر سکتا ہے اب یہاں پہ اس section میں number one any such communication made in the furtherance of any illegal purpose یعنی کوئی illegal کام کرنے کے لیے اس کی کوئی communication ہوئی ہے تو وہ protected نہیں ہے وہ وکیل صاحب چاہے تو اس سے related گواہی دے سکتے ہیں مثال لے لیتے ہیں کہ اگر وکیل صاحب کو client نے آکے کہا ہے جی میں نے کل بندے کو نہ فلانے بندے کو میں نے مار دینا ہے تو آپ مجھے بچا لینا اب وہ یہ جو communication ہے یہ illegal ہے ٹھیک ہے یہ وہ ایک crime کرنے جا رہا ہے تو اس قسم کی information جو ہے وہ protected نہیں ہے وکیل صاحب اس سے related آکے گواہی دے سکتے ہیں number two any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on his behalf of his client اب یہاں پہ دوسری بات یہ آگئی کہ کوئی fact جو وکیل صاحب نے خود observe کر لیا ہو اور وہ اس کی employment جس دوران وہ اس کا وکیل رہا ہے اس نے وہ خود observe کر لیا اس سے related بھی وہ evidence دے سکتا ہے بطور گواہ آ سکتا ہے جو کہ بتائی نہیں کیا اس نے خود observe کیا جیسے میں نے last وہ communication during marriage میں ہی کہا تھا کہ جو observe کی ہوئی چیزیں ہیں وہ protected نہیں ہے یہاں پہ بھی same way سو تین باتیں آگئی ہیں پہلی بات کہ consent کے ساتھ disclose کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو اگر کوئی crime کرنے جا رہا ہو اس سے related کوئی communication ہو جائے تو وہ protected نہیں ہے اور تیسری کہ جو وکیل صاحب نے خود observe کر لیا وہ protected نہیں ہے اس سے related وہ گواہی دے سکتے ہیں explanation the obligation stated in this article continues after the employment has کی یعنی جتنی دیر کے وہ لیے وہ وکیل تھے اتنی دیر کے لیے نہیں جب ختم ہو گئی ہے اس کے بعد کا عرصہ بھی ہم نے اس میں consider کرنا ہے ذہن میں رکھنا ہے یہ نہیں کہ جب employment ختم ہوگی تو وکیل صاحب نے آگے گواہیاں دینی شروع کر دی ہیں نہیں وہ جو protected ہے communication یہ ساری چیزیں جو ہم نے اوپر پڑی ہیں وہ employment ختم ہونے کے بعد بھی as it is money جائیں گی نہیں دے سکتے وہ گواہی next article 10 article 9 to apply to interpreters etc the provisions of article 9 shall apply to the interpreters and the clerks and or servants of the advocate یعنی جو article 9 ہم نے پچھلا پڑا ہے جو وکلا کی communication کو باہر کرتا ہے وہ as it is apply ہوتا ہے نہ صرف وکلا پہ ان کے clerks پہ بھی ان کے جو stanners ہوتے ہیں ان کا جو staff ہوتا ہے وہ اس پہ بھی apply ہوتا ہے یہ اگر نہ کیا جاتا تو اگر وکیل صاحب گواہی نہیں دیتے تو ان کا clerk آکے دینے شروع کر دیتا ہے ان کا stanners آکے دینے شروع کر دیتا ہے section 9 جس طرح ہے وہ as it is یہاں پہ بھی apply ہوتا ہے 11 یہ آرٹکل بھی آرٹکل 9 10 جو advocates کی گواہی سے related ہے اس کی ہی continuation ہے privilege not waived by volunteering evidence if any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise he shall not be deemed to have consented thereby to to such disclosure as is mentioned in article 9 اب اس کا مطلب یہ آگیا پہلی بات یہ آگی کہ اگر کوئی ایک suit تھا اس میں آ کے جو ہم نے already پڑھا کہ advocate اور client کی جو communication ہے وہ protected ہے اگر کوئی client خود ہی court میں آ کے ان communication سے related evidence دینا شروع کر دے گواہی دینا شروع کر دے وہ خود ہی disclose کرنا شروع کر دے اس communication کا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکیل صاحب بھی اب آ کے گواہی اسی matter پہ دے دیں اور اس communication کو disclose کرنا شروع کر دیں اگر voluntarily یا جیسے بھی client نے آگے disclose کر دی ہیں تو کر دی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں ان کو بھی ازادی مل گیا وہ بھی اس پہ disclose کرنا شروع کر دیں اس protected communication کو پہلی بات تو یہ ہوگی and if any party to a suit or proceedings calls any such advocate as a witness یا کسی suit میں یا کسی criminal case میں کوئی party وکیل صاحب کو as a witness call کر دی ہے he shall be deemed to have consented to such disclosure تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس client نے consent دے دی ہے کہ جی وکیل صاحب گواہی دیں آ کے وہ جو protection تھی وہ ختم ہو گئی ہے only if questions such advocate on matters which but for such questions he would not be at liberty to disclose اب اس میں یہ بتایا گیا ہے دوسری بات یہ آگی کہ اگر تو خود ہی کسی party نے کسی client نے چاہے civil case ہو چاہے criminal case ہو اس میں جو advocate صاحب ہیں ان کو as a witness بلا لیا ہے اب ہم نے تو پڑا کہ ان کی جو communication ہے وہ protected ہے اگر انہیں خود ہی اس کو بلا لیا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو اپنی protection تھی وہ wave کر دی ہے وہ privilege جب ختم ہو گئی ہے لیکن جو questions پوچھے جائیں گے نا وہ انیس سے related وکیل صاحب نے بات کرنی ہے اب یہ نہیں کہ اس consent کا مطلب یہ لے کے نہیں چلنا کہ وکیل صاحب اے سے لے کے زی تک شروع سے لے کے آخر تک ہر بات ہی کھول دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر انہوں نے بلا لیا ہے تو جتنا سوال پوچھا اتنا ہی وکیل صاحب نے disclose کرنا ہے وہ liberty پہ نہیں ہوں گے کہ سارا کچھا چھٹھائی کھول دیں تو یہ تھا دو باتیں ہوگی اگر تو وہ خود آکے کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وکیل صاحب کو بھی اجازت مل گی اور دوسری اگر اس نے وکیل صاحب کو خود وکی ایز اے ویٹنس بلا لیا ہے تو جتنی بات پوچھنی ہے اسی سے related بات وکیل صاحب نے کرنی ہے اسی question کا answer کرنا ہے صرف اس کا یہ word ہے but for such questions اتنا ہی سوال کا جواب دینا ہے یہ نہیں کہ آگے پیچھے کا سارا ہی شروع ہو جائیں وکیل صاحب ایکل ٹوالف confidential communication with legal advisor یہ بھی article 9 10 11 کی ہی continuation ہے وہاں پہ فرق صرف یہ ہے وہاں پہ advocates related تھا کہ وہ as a witness آ آ کے اپنی وہ جو communication اس کے اور client کے درمیان ہوئی ہے وہ protected ہیں privileged ہیں وہ disclose نہیں کی جا سکتے اب یہ دوسری سائیڈ پہ ہے کہ client جو communication ہو رہی ہے وہ کیا وہ آ کے disclose کر سکتا ہے یا وہ نہیں کر سکتا یہ اس سے related ہے no one shall be compelled to disclose to the court tribunal اور other authority exercising judicial اور قوسی judicial power or jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor یعنی اگر وکیل صاحب پیچھے ہم نے ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ آ کے professional communication کو disclose نہیں کریں گے تو یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی جو client ہے وہ بھی آ کے disclose نہیں کرے گا جی مجھے وکیل صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا مجھے وکیل صاحب نے یہ کہا تھا ہمارے یہ بات ہوئی تھی آپس میں تو پہلی بات تو clear کا ٹاگی کہ یہاں پہ client بھی آ کے disclose نہیں کیا کر سکتا اس کو compel نہیں کیا جائے گا کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کے اور وکیل کے درمیان کیا بات ہوئی تھی unless he offers himself as a witness لیکن یہاں پہ دوسری بات پہ یہ آگی کہ اگر وہ خود as a witness آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others اب یہاں پہ یہ بات کر دی ہے اس article میں کے جو client ہے اس کو بھی compel نہیں کرنا کہ آپ آ کے وہ communication disclose کرو جو کہ protected ہیں آپ کے اور وکیل کے درمیان جو جو کچھ بات ہوئی جو جو کچھ ہونا نے advice کیا پہلی بات لیکن اگر وہ خود آ جائے as a witness تو court اگر چاہے تو اس کو compel کر سکتی ہے کہ بتاؤ آپ یہ کیا کیا communications آپ کے درمیان ہوئی تھی normal course میں ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ لکھا کہ اگر witness as a witness آجا اور court کو ضروری ہو کہ یہ judge کرنے کے لیے کہ اس کی evidence وہ کتنا سچا بند ہے اس کا اس اس کو کسی evidence کو explain کرنے کے لیے ایسی باتیں پوچھنی پڑ دیں تو court کر سکتی ہے otherwise wise اگر وہ as a witness نہیں آتا تو پھر تو بالکل protected ہے آپ اس کو بلا بھی نہیں سکتے لیکن اگر وہ خود آ جائے گا پھر اس سے پوچھا جا سکتا ہے اگر court چاہے تو thank you very much جی take care اللہ آپ